السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ سمالحمدللہ آج ہم دورائی البکرہ کی آیت نمبر 102 میں جس میں جادو حقیقت اور اس کا علاج کے بارے میں آج ہم بات کریں گے تو یہ آج کل موضوع بہت اہم ہے اس لیے کہ بہت سارے ایسے نفسیاتی مسائل ہیں جن کو پھر جادو سے جوڑ دیا جاتا ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی اور ہم صحیح طور پر علاج نہیں کر باتے تو اس لیے ان چیزوں کا جاننا اور صحیح طریقے سے ان کا علاج کرنا اور ان اذکار کی پابندی کرنا یہ سب بہت ضروری ہے انشاءاللہ اس میں آپ کو وہ اذکار بھی بتائے جائیں گے جو کہ ایسے حالات میں پڑھنے کی ضرورت ہے تو امید کرتی ہوں کہ میری بہنیں اس چیز کو توجہ سے سنیں گی اور ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں گی اور ان کسریت لوگوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گی تاکہ باقی لوگ بھی اپنے مسائل کا حل قرآن و سنو کی روشنی میں نکال سکیں جزاک اللہ خیر اللہ تعالیٰ اس حلثے میں ہماری مدد فرمائے نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لي صدری ویسر لي امری واحلو الاقضة من لسانی یقه قولی واتبعوا ما تتلو الشیاطین على ملك سليمان وما کفر سليمان ولكن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل على الملكین بباب نهاروت وماروت وما یعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارین به من احد الا بإذن الله وَلَكَدْ عَلْمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُونَ مَنْ اشْتَعَاهُمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقَ وَلَبِعْسَ مَا شَرَوْا لِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ سورة البقرہ آیت نمبر ایک سو دو اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیعاتین حضر سلمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے سلمان علیہ السلام نے تو کفر نہ کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں تم کفر نہ کرو پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دیں اور دراصل وہ بغیر اللہ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے اور البتہ تحقیق وہ جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں کاش یہ جانتے ہوتے یہاں پر ذکر ہوا یعلمون الناس السحر عربی میں جادو کو سحر کہتے ہیں لغت میں یعنی ڈکشنری میں ہر ایسے اثر کو سحر کہا جاتا ہے جس کا سبب ظاہر نہ ہو جس کی وجہ معلوم نہ ہو سحر کیا ہے اثر لیکن اس کی وجہ پتا نہ چلے جادو میں بھی دراصل کیا ہوتا ہے کہ کچھ سمٹمز انسان اپنے اندر ایسی دیکھتا ہے جو انیوزول ہوتی اور ان کی وجہ نہیں پتا چلتی مثلا بعض لوگوں کو آپ نے یہ کہتے سنا ہوگا کہ میرے سر میں درد ہوتا ہے اور میں نے بہت ٹیسٹ کر آئے ہیں اور ڈاکٹرز کو کوئی وجہ معلوم نہیں ہو رہی کوئی فیزیکل ریزن اس کا تلاش نہیں گیا جا سکتا لیکن انسان اپنے اندر کچھ اثرات محسوس کرتا ہے کچھ بچینی کچھ تکلیف کوئی درد یہ اثرات کیا ہوتے ہیں بساوقات کچھ کلمات کچھ الفاظ کی اثرات ہوتے ہیں مثلا آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص آپ کی تعریف کرے تو آپ پر اس کا کوئی اثر ہوتا ہے تو تعریف کیا ہے دراصل چند الفاظ ہی تو ہیں اسی طرح اگر کوئی آپ پر تنقید کرے کوئی اثر ہوتا ہے کوئی آپ کو ڈانٹے اثر ہوتا ہے ہوتا نا کوئی آپ کو گالی دے اثر ہوتا ہے تو گالی کیا ہے ایک لفظ ہی تو ہے الفاظ کے اثرات ہوتے ہیں پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بات جو ایک دفعہ کہی جاتی ہے اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے ایک بات جو بار بار کہی جائے اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے اور کچھ الفاظ جن کو بساوقات سینکڑوں یا ہزاروں دفعہ پڑا جاتا ہے چلا کاٹا جاتا ہے تو ان الفاظ کے پھر اثرات کچھ اور طرح ہوتے ہیں سہر جو ہے اس میں بساوقات الفاظ کا سہارا لیا جاتا ہے انہیں یا تو لکھا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے ریپیٹڈلی سہر جو ہوتا ہے وہ غیر محسوس اثرات کا نام ہوتا ہے جس طرح مادی چیزیں ہوتی ہیں مثلا مادی چیزیں مراد کیا ہے یہ ایک بک ہے تو اس کو اگر یہاں مارے تو کیا ہوتا ہے فیلنگ آتی ہیں اثر ہوتا ہے کیوں اس لئے کہ یہ ہاتھ بھی مادی ہے ہمارا جسم کیا ہے مادی اس کے اوپر جب کوئی مادی چیز آکے ٹکراتی ہے تو درد ہوتی ہے ہاتھ کو ٹھیک ہے نا اسی طرح ہمارے جسم کے اندر روح ہے تو جو روح ہے اس پر غیر مادی یا مانوی چیزیں اثر کرتی ہیں مانوی چیزیں کیا ہیں جیسے الفاظ یا آواز لفظ جو ہوتا ہے word یہ مادی چیز تو نہیں ہے نا مثلا میں کہوں بات کہاں ہے پکڑ کلائیں بات کو کلمہ پکڑ سکتے ہیں کلمہ کو نہیں پکڑ سکتے نا تو جو کلمہ ہے وہ غیر مادی چیز ہے ٹھیک ہے یا مانوی چیز ہے اب یہ بھی اپنا ایک اثر رکھتا ہے جیسے اچھی نیوز کا اثر ہوتا ہے بری نیوز کا اثر ہوتا ہے ہوتا نا تو وہ بری نیوز کیا ہے پکڑ سکتے ہیں آپ اس کو تو اس کا اثر ہے نا وہ کہاں ہوتا ہے کس پہ آپ کے دل پہ آپ کی روح پہ تو اس بات سے انکار نہیں کر سکتے آپ کہ مادی چیزوں کا اثر مادہ پہ ہوتا ہے اور روحانی چیزوں کا اثر روح پہ ہوتا ہے تو جادو دراصل ایک ایسی چیز ہے جس کا اثر انسان کی روح پہ ہوتا ہے خیالات پہ ہوتا ہے نظر پہ ہوتا ہے ٹھیک اب آپ دیکھئے کہ یہ جو خیال پہ اثر ہوتا ہے انسان کے یہ روح پہ اثر ہوتا ہے تو یہ روح کس کے اندر رکھی ہوئی اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر رکھی ہوئی نا تو جب روح پہ اثر ہوگا تو اس کا اثر جسم پہ آئے گا نا اور یہ وائس ورسہ ہوتا ہے کیسے مثلاً کافی آپ نے اپنے ہاتھ پہ اگر ماری تو لگائی جسم پہ لیکن اثر روح پہ گیا نا اسی طرح جب کوئی چیز روح پہ پڑتی ہے تو اس کا اثر جسم پہ بھی آتا ہے بعض ایسے اثرات کے ذریعے انسان کی روح کو اس حد تک مفلوج کر دیا جاتا ہے کہ انسان پھر سروائیو نہیں کر سکتا یعنی جادو ہو یا جنات ہو ان کے اثر سے جب روح بیمار ہوتی ہے تو روح کیونکہ جسم میں گندی ہوئی ہے جسم میں جڑی ہوئی ہے تو جسم پہ لازمی اثر پڑتا ہے اور بعض بیماریاں کی قوز روحانی ہوتی ہے اثر جسمانی ہوتا ہے جسے بتایا نا درد ہو رہی سمجھ نہیں آ رہی سارے ٹیسٹ کلیر ہیں کچھ نہیں ہے جسم میں لیکن پھر بھی بیمار ہیں تو وہ کیا چیز ہے وہ روح ہے ٹھیک ہے تو جب جسم پہ کچھ رزد پڑتی ہے تو اس کا اثر روح پہ جاتا ہے روح پہ پڑتی ہے تو اس کا اثر جسم پہ جاتا ہے کیونکہ دونوں جڑے میں ساتھ ساتھ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرِ باز بیان باز کلمات باز الفاظ باز سپیچ جادو کا اثر رکھتی تو خصوصاً شعر و شاعری جو ہے اس کا اثر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے جادو کا اثر ہوتا ہے یہ لفظ آپ نے محاورے میں نہیں سنا کہ فلان شخص جو ہے وہ جادو بیان ہے یا اس کا کلام جو ہے وہ جادو کی طرح اثر کرتا ہے تو قرآن پاک سن کر جو دشمن تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہتے تھے جادوگر اثر ہوتا تھا نا دلوں پر اسی طرح جادو میں بسا اوقات جنات اور شیعتین سے مدد لی جاتی ان کے ذریعے اثرات ڈالے جاتے ہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب جانتے ہیں کہ اس کائنات میں پرشتوں کے علاوہ انسانوں کے علاوہ جانوروں کے علاوہ ایک اور مخلوق بھی ہے جس کو جن کہا جاتا ہے جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا فیٹس کے لیے بھی لفظ جنین استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی نظر نہیں آتا باہر سے چھپا ہوا ہوتا ہے تین پردوں میں اسی طرح بسا وقت قوت خیال کے ساتھ بھی اثر ڈالا جاتا ہے مثلا مسمرزم جیسے آپ کہتے ہیں یا ہپنٹائز کرنا یا برین واش کرنا یعنی آپ کو ایک بات کا بار بار احساس دلائے جاتا ہے اسی طرح خیالات کے ذریعے یعنی کسی بھی شخص کے بارے میں آپ امیجن کریں آپ اس کے بارے میں سوچیں اور اپنی پوری توجہ اس پر فوکس کر دیں تو کیا ہوگا کہ وہ شخص آپ کے بارے میں سوچنا شروع کر دے گا یا یہ کہ اس کے دل میں آپ کا خیال آنے لگے گا محبت کو بھی جادو سے تشبیح دی جاتی ہے تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے بنیادی طور پر ایک شخص دوسرے کے بارے میں سوچتا ہے اور وہ سوچ اتنی فوکسٹ ہوتی ہے کہ دوسرے کو بھی اس کا خیال آنے لگتا ہے وہ بھی دوسرے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے جو اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے پھر اسی طرح اثرات جو ہوتے ہیں مادی چیزوں کے بھی ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ لوہا ہے اور لوہی ہی کی ایک قسم ہے مقنطیس مائگنٹ تو ان دونوں میں فرق کیا ہے شکل و صورت میں کوئی فرق ہے لیکن ایک کے اندر کیا ہے کوئی کشش نہیں اور دوسرے کے اندر ایک کشش ہے تو اس کشش کو آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے اس کو کہاں سے نکالیں گے اس کے اندر سے اور کس کو کھینچ رہی ہے وہ کشش صرف لوہے کو ہی کھینچ رہی ہے یعنی مقنطیس کو اگر آپ پتھر پر رکھیں کوئی اثر نہیں لیکن اگر آپ لوہے پر رکھیں تو اثر ہوتا ہے اسے لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ایسے غیر محسوس اثرات جو ہیں کچھ لوگوں پر تو ہوتے ہیں اور کچھ کو کوئی اثر نہیں ہوتا جیسے مائگنٹ لوہے پر تو اثر انداز ہوتا ہے لیکن پتھر پر نہیں ہوتا کچھ لوگ جو بہت سٹرانگ ویل پار رکھتے ہیں ان پر دوسروں کے خیالات دوسروں کے جذبات دوسروں کی نگاہیں اور دوسروں کے ایسے الفاظ یا کلام اثر نہیں کرتا کچھ لوگوں کے اوپر پوری طور پر کر جاتا ہے تو گویا سہر کیا ہوا ہر وہ چیز سہر ہے جس میں شیعتین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو یا غیر محسوس قسم کے اثرات دوسرے پر ڈالے گئے ہوں خواہو جنات کے ذریعے خواہو خیال کے ذریعے خواہو کلمات کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے اب اس کی چند قسموں کے اوپر بات کروں گی اس کی ایک قسم ہوتی ہے نظر بندی جیسے بعض اوقات کچھ شوب دباز جوتے ہیں اپنے ہاتھ کی چالاکی سے ایسا کام کرتے ہیں کہ عام لوگوں کی نظر اس کو دیکھ نہیں سکتی کسی مثلا تھیلی میں سے کبوتہ نکال دیں گے ایک شوب دباز نے ایک ہیلیکاپٹر کو غائب کیا جبکہ پورے مووی کیمریز لگے ہوئے تھے اور ایک ایک چیز کو ریکارڈ کر رہے تھے لیکن وہ لوگوں کی نگاہوں سے اجل کر دیا اس نے یا جسے زندہ مرگی کی گردن الگ کر کے وہ کسی کو دکھا رہے تھا مرگی نیچے زندہ تھی ابھی اور گردن الگ کسی کو دکھائی جا رہی تھی یا ایک بچے کو ایک تھیلی میں رسیوں کے ساتھ باندھا اوپر چادہ ڈالی تو دیکھا تھوڑی در کے بعد وہ بچہ جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا یہ چھوٹے چھوٹے پیپرز کے پیسیز کھا کے اور بہت بڑا سا کاغذ باہر نکالا جسے ہاتھ کے اندر سے کوئی رمال نکال لیا اور بسا اوقات کسی چیز میں ایک بچے کو ڈالا تو دوسری طرف سے مرگا نکالا یعنی ظاہر میں کچھ اور تھوڑی در میں کچھ اور تبدیل بہت سارے تو ٹرکس ہوتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نظر بندی کہلاتی ہیں اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے یعنی جادوگر ایک ایسا خیال ڈالتا ہے لوگوں کے ذہنوں پر کہ جس سے انہیں اشیاء کی حقیقت کچھ اور نظر آنے لگتی ہے مثلا جو موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون کے جادوگروں کے ساتھ ہوا تو انہوں نے کیا دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ جادوگر جو بھی رسیاں اور لاتھیاں لائے وہ ساری کی ساری سامپوں میں تبدیل ہو گئی اس کے بارے مقرآن پاک میں آتا ہے انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو مسہور کر دیا نظر بندی کر دی پھر اس میں نظر بندی کے علاوہ خیال پر اس طرح اثر انداز ہو جاتا ہے ایک شخص کہ چیز کچھ سے کچھ نظر آنے لگتی یعنی قوت خیال سے کام لیا جاتا ہے ٹیلی پیتھی کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ آپ خیالات کے ذریعے دوسرے کو میسج بھیجتے ہیں کہ وہ آپ کی طرح متوجہ ہو تو ہپناٹائز کر کے بساوقات دوسرے کے ذہن پہ ایسا اثر ڈالا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے بارے میں اپنی رائے تبدیل کر دیتا ہے یہ بھی سہر کہلاتا ہے اس کے بارے میں بھی قرآن پاک میں آتا ہے یخیل علیہ من سہرہم انہا تسا ان کے سہر سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یہ بات آنے لگی کہ یہ رسیوں کے ساپ دوڑ رہے ہیں یخیل علیہ لفظی ترجمہ آپ دیکھئے خیال ڈالا گیا اس کی طرف کس کی طرف موسیٰ علیہ السلام کی طرف یعنی موسیٰ علیہ السلام کا خیال تبدیل ہو گیا کس وجہ سے من سہرہم ان کے سہر کی وجہ سے اور انہیں کیا محسوس ہونے لگا انہا تسا کہ گویا یہ رسیاں اور لاتیاں دوڑ رہی ہیں تو پھر سہر کیا ہوتا ہے کسی کے خیال پر اثر انداز ہو جانا تو بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے عمل کرواتے ہیں کہ کسی لڑکی کو یا کسی لڑکے کو اس جادو یا سہر کے اثر سے اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں آپ نے بسا وقت سنا ہوگا کہ ایک بچی بہت اچھی بہت نیک بہت شریف اچانک کی اس کو کیا ہوتا ہے وہ کسی لڑکے کے سہر میں گرفتار ہو جاتی پھر وہ ماں باپ کے ساتھ بتتمیزی کرنے لگتی ہیں اس کے اندر یوں لگتا ہے جیسے کچھ شیطان آ گیا ہو اسے ماں باپ کی عزت کی پرواہ نہیں ہوتی کسی کی نہیں وہ کہتی کہ بس مجھے اسی کے ساتھ شادی کرنی ہے اور وہ سب خاندان کی روایات اور عزتیں لٹا کر بساوقات گھر سے بھی نکل جاتی حالانکہ سب کیا کہتے ہیں وہ ایسی تھی نہیں وہ ایسی ہے نہیں یوں لگتا ہے اس کے اندر کوئی شیطان آ گیا ہے تو بساوقات ایسے کام بھی کیے جاتے ہیں پھر اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے بساوقات کہ کسی چیز کی حقیقت بدل دی جاتی جسے ابھی بات ہوئی نا شعبدہ بازی کے ذریعے مثلا کسی انسان کو جانور بنا دینا یہ جانور کو انسان کی شکل میں لے آنا یا کسی کو پتھر بنا دینا اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کاب احبار کہتے ہیں لَوْ لَا كَلِمَاتٌ أَقُولُهُنَّ لَجَعَلَتْنِ الْيَهُودُ حِمَارًا اگر یہ چند کلمات نہ ہوتے جن کو میں پابندی سے پڑھتا ہوں تو یہودی مجھے گدہ بنا دیتے یعنی یہود کے اندر جادو بہت تھا اور یہ مسلمان ہو گئے تھے نا تو یہود ان کے پیچھے پڑ گئے اور آپ کو معلوم ہوگا تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا تھا تو جو بھی کوئی مسلمان ہوتا ہے تو یہ جادو کے وارثے اس کی اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں یہ موتا امام مالک کی روایت ہے جو میں پڑھ رہی ہوں اس وقت وہ کلمات کیا ہیں یہ بہت بہترین دعا ہے جب آپ کو کسی قسم کا کوئی بسوسہ تنگ کرے کوئی وہم آنے لگے کوئی خوف آنے لگے کوئی فکر آنے لگے کہ فلاں میرے ساتھ یہ کر دے گا فلاں مصیبت آ جائے گی تو فوراں یہ دعا پڑھ لیا کریں بیٹھے بیٹھے ترجمہ ہے میں اللہ عظیم کی پناہ پکڑتا ہوں جس سے بڑا کوئی نہیں اور پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کی جس سے کوئی نیک اور بد انسان آگے نہیں نکل سکتا اور پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے تمام اسمائے حسنہ کی اچھے ناموں کی جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو نہیں جانتا ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور وجود دیا اور پھیلا دیا تو کتنی خوبصورت دعا ہے یہ عام طور پر جب جادو کیا جاتا ہے تو اس میں شیعتین کو خوش کیا جاتا ہے ایسے منتر پڑھے جاتے ہیں جس میں کفر اور شرک کے کلمات ہوں نمبر دو کواقب یعنی ستاروں اور نجوم کی عبادت کی جاتی اور اس میں بھی شرک ہوتا ہے نمبر تین ایسے عامال کیے جاتے ہیں جو شیعتین کو بہت پسند ہوتے ہیں مثلاً کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا پھر جنابت یا نجاست کی حالت میں رہنا طہارت نہ کرنا اور کہا یہ جاتا ہے کہ سہر عام طور پر ان لوگوں کا کامیاب ہوتا ہے جو زیادہ گندے اور نجس رہتے ہیں پاکی اور اللہ کے نام سے دور رہتے ہیں خبیص کاموں کے عادی ہوتے ہیں بعض عورتیں حالت حیض میں جادو کا کام کرتی ہیں کیونکہ ان دنوں میں جادو کا کام زیادہ اثر کرتا ہے یعنی جادو گر ہی نہیں ہوتے جادو گرنیاں بھی ہوتی ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک میں بھی آتا ہے من شرن نفاسات فالعقد اب یہ ہے کہ ایسی چیزیں موجود ہیں ان کی اپنی ایک حقیقت ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ سب چیزیں جانے ہیں قرآن پاک اور احادیث سے پتا چلتی کہ ایسا ہوتا ہے یعنی جادو ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم کسی جادو وادو کو نہیں مانتے تو یہ کہنا بھی انتہا پسندی ہے جادو بہرحال اگزسٹ کرتا ہے لیکن اس کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ کسی چیز پہ کوئی جادو اور کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو کوئی چیز کسی کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو قرآن پاک میں کیا تھا وَمَا هُمْ بِدَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کسی کو وہ نقصان نہیں دے سکتے جادو گر جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو اس لیے اس بات پر ہمیشہ یقین رکھئے ایمان رکھئے اعتماد رکھئے اور کسی جادو سے مت گھبرائیے اور نہ خوف کھائیے اور نہ پریشان ہوئیے اور نہ ایکسپلائٹ ہوئیے کہ کوئی آپ پر جادو کر دے گا تو آپ اس کے زد میں آ جائیں گے اور آپ اس کا شکار ہو جائیں گے یا جادو کی وجہ سے کوئی آپ کا نقصان کر دے گا ہرگز نہیں اگر اللہ نہیں چاہے گا اس لیے پھر اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے اس کا توڑ کیا ہے اس سے حفاظت کیا ہے کیونکہ جادو گر تو دشمن ہے اس سے بچاؤ کیسے ہوگا اس سے حفاظت کیسے ہوگی نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا جائے نماز نہیں پڑھتے تو نماز پڑھئے روزہ نہیں رکھتے تو روزہ رکھئے زکاة نہیں دیتے زکاة دیجئے نمبر دو تمام حرام کام چھوڑیے جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے زنا ہے شراب ہے سودھ ہے ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا نمبر تین تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معافی توبہ کیونکہ بے شکلہ بے شکلہ اور پاک صاف رہنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے تو گویا تمام گناہوں سے بھی توبہ اور تمام نجاستوں سے بھی پاکیزگی پاک صاف رہنا شروع کیجئے صحیح طور پر طہارت صحیح طور پر اپنے بالوں کی سپائی ہر قسم کی ظاہری اور باطنی نجاستوں سے بیزاری کیونکہ جادو وہاں زیادہ اثر کرتا ہے جہاں گندگی ہوتی کیونکہ گندگی سوٹتا تو گندگی پہ ہی جاتا ہے تو جو لوگ صاف ستھرے رہتے ہیں وضو کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں ان پہ جادو نہیں اثر کرتا یا اس کی چانسز بہت کم ہو جاتے پھر اسی طرح قرآن پاک کا پڑھنا اور خاص طور پر صورت البقرہ کا پڑھنا جس گھر میں یہ صورت پڑھی جاتی ہے اور خاص طور پر شروع اور آخر کا حصہ تو وہاں پر جادوگروں کا زور نہیں چلتا وہ ہر چیز سے حفاظت کے لیے کافی ہو جاتی پھر اسی طرح مختلف دعاوں کا پڑھتے رہنا مسنون اذکار کا ورد کرنا جس میں قل ہے معبضتین ہے قلعوذ برب الفلق قلعوذ برب الناس تین بار صبح تین بار شام سونے کے وقت آیت الکرسی پڑھنا صبح شام کی دعائیں پڑھنا سونے جاگنے کے اوقات کی دعاؤں کا احتمام گھر میں داخل ہوتے وقت گھر سے نکلتے وقت دعائیں پڑھنا آپ کو معلوم ہے کہ جب گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھی جاتی ہے بسم اللہ توقلتو على اللہ ولا حول ولا قوت اللہ اللہ کے نام سے میں نے اللہ پر توقل کیا کوئی قوت اور تدبیر اللہ کی مدد کے بغیر کارگر نہیں ہو سکتی تو ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے تم ہدایت پا گئے تم کافی کیے گئے تم بچا لئے گئے یعنی اب تم باہر نکل رہے ہو کوئی شرط تمہیں نقصان نہیں دے گا اللہ کی طرف سے تمہیں حفاظت مل گئی اسی طرح جب ایک شخص بسم اللہ پڑھ کر گھر میں قدم رکھتا ہے تو تمام شریع جنات جہاں وہ باہر رہ جاتے ہیں ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ملتی بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولا بسم اللہ پڑھ کے دائیں کھاؤں اندر رکھا بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا تو ایسی تمام چیزوں سے چھٹکارہ ہو جاتا ہے پھر اسی طرح سواری پہ سوار ہوتے وقت دعا پڑنا بیت الخلا میں داخل ہوتے وقت دعا پڑنا بیت الخلا سے نکلتے وقت دعا پڑنا بیت الخلا میں جب آپ جاتے ہیں ایک نجس جگہ پر تو آپ کیا دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اعوب بکا من الخبف والخبائس اس دعا کا مطلب کیا ہے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں میں تیری پناہ لیتا ہوں ناپاک جنوں اور جننیوں کے شر سے تو یہ تمام مسنون اذکار جو ہیں یہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں اور ہر طرح کی شر سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں پھر اسی طرح اگر آپ کسی مصیبت زیادہ شخص کو دیکھیں کسی بیمار کو دیکھیں کسی سہر زدہ کو دیکھیں یا کسی بھی اثر والے شخص کو دیکھیں تو اس وقت فوراں دعا پڑھیں الحمدللہ اللہ ذی آفانی ممن ابتلاہ بھی اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آفیت میں رکھا ان تمام چیزوں سے جس میں یہ مبتلاہ ہو گیا کسی کے مصیبت کو دیکھ کے ہسنا نہیں چاہیے زیر لب بھی مسکرانا نہیں چاہیے کسی دوسرے کو اشارہ نہیں کرنا چاہیے اس پر کیونکہ اس سے وہ مصیبت اپنے اوپر آ جاتی ہے اس کے برعکس دوسرے سے ہمدردی کرنی چاہیے اور وہ دعا پڑھنے نہیں چاہیے تو انشاءاللہ اگر یہ سب دعائیں باقائدگی سے پڑھی گئیں اور ان کے پڑھنے میں کچھ زیادہ وقت نہیں لگتا جب یہ معمول ہو جاتا ہے معمول کا مطلب حیبٹ ہو جاتی ہے عادت ہو جاتی ہے تو پھر زندگی ساری روٹین میں چلتی رہتی ہے اور ساتھ ساتھ انسان بہت سی بلاؤں سے مسیبتوں سے محفوظ بھی رہتا ہے جادو سے نظر سے جنات سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بھی ہے اور اگر خدا نخواستہ کوئی اثر ہو تو اس کا علاج بھی ہے اس کے علاوہ کچھ اور علاج ہیں مثلا خجوریں کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح صویرے نہار موساب خجوریں کھائیں اور آپ نے اجوہ خجور کی طرف اشارہ کیا اس دن اس کو کوئی زہر یا جادو نقصان نہیں دے سکتا اگر اجوہ خجور نہ تو کوئی بھی خجور کھا سکتے اگر ساتھ نہ بھی کھا سکیں تو کم از کم تین کھا لیں اور خاص طور پر خواتین کے لیے تو بہت ہی مفید چیز ہے اب یہ ہے کہ بسا اوقات پچھلی زندگی میں یہ باتیں پتا نہیں تھی اور کچھ اثرات ہو گئے اس کے بھی لیولز ہوتے ہیں اثرات کے بھی لیول ہوتے ہیں آپ نے دیکھا کہ بعض لوگوں کو غصے کے وقت شدید غصہ آتا ہے غصہ کس سے ہوتا ہے؟ شیطان سے اور شیطان کہاں سے ہوتا ہے؟ جنات میں سے اب یہ جو شدید غصے کی لہر ہے یا یہ ریاکشن ہے تو آپ نے دیکھا کہ بعض بائیں کہتی ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ غصے کے وقت بہت پاگل ہو جاتا ہے آوٹ اف کنٹرول ہو جاتا ہے یوں لگتا ہے کہ اپنے آپ کو مار ڈالے گا یا کسی کو مار ڈالے ایسا ہوتا ہے نہ بسا ہوتا ہے بعض وقت لوگوں کے اوپر غم کا بہت اثر ہوتا ہے رونا 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 کسی وقت اس سے نہ نکلنا تو انسان کے اوپر جو غیر معمولی کیفیات ہوتی ہیں وہ بھی انسان کے اوپر ایسے اثرات کو دعوت دیتی شدید غصہ شدید غم بہت زیادہ ہنسنا آپ نے دیکھو کہ بعض وقت ہنسی کا ایک دورہ سا پڑ جاتا ہے ہنس ہنس کے لوٹ پورٹ ہوتا چلا جاتا ہے انسان تو کوئی بھی چیز جب ضرورت سے بڑھ جائے آپے سے باہر ہو جائے بہت زیادہ کھانا کھاتے جارہے اور بھوکنی ختم ہو رہے بہت زیادہ سونا سوتے جارہے سوتے جارہے یہ سب شیطانی اثرات ہوتے ہیں تو انسان کو اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور شدید جذباتی ریاکشن سے بچنا چاہیے اس کا یہ اول حصہ تھا جو ابھی ہم نے سنا ہے اور اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہم پر کلیر ہوئی ہیں کہ اگر ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں یا ان چیزوں پر کچھ کنٹرول رکھیں تو انشاءاللہ ہم بہت سے اثرات سے محبوب رہ سکتے ہیں اور اس میں خاص طور پر پاکیزگی کا اختیار کرنا اور ذکر اذکار کو اپنی عادت بنانا اور ایسی چیزوں کو اگر ہم اپنے زندگی میں شامل رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم ایسی چیزوں سے بچ سکیں گے تو میں امید کرتی ہوں کہ میری بہنیں یہ اس لیکچر کو خود بھی توجہ سے سنیں اور اس کو لائک کریں شیئر کریں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس کو سنیں اور اپنے ان مسائل کو حل کر سکیں تو اس لیے میں انشاءاللہ ہم اس کے اگلے دو پارٹس بھی آپ کے لئے لائیں گے تاکہ آپ مزید اس کے بارے میں جان سکیں اور اپنی مشکلات کو حل کریں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ساری بلانیاں ساری رحمتیں سارا فضل عطا فرمائے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے مانگا کرتے تھے اور ہم ان تمام شرور سے پناہ چاہتے ہیں جن سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے ربنا آتینا فی الدنیا حسناتا وفی اللاقراتی حسناتا وکن عزاب النار ربنا لا تزق قلوبنا بعد ازا دیتنا وحولنا من لدنک رحمہ انکا انتا الوحاب یا بدي السماوات یا حی یا قیوم برحمتک استغیس اسلح لي شأني قدها ولا تاکلني الى نقص ترفتعین ربنا تکبل منا انکا انتا السمی الحليم واتوب علينا واتوب علينا انکا انتا تواب الرحیم سبحان ربکا رب الحزت عم ياسفون سلامنا للمرسلین الحمد لله رب العالمین سبحانك اللہ حمّا وبحمدك اشهد اللہ اله الا انتا استغفرك واتوب عليك السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته جزاک اللہ خیر